موسیقی 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 ہمارو موسیقی 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 اگر دیکھا جائے تو گینیا کہیں سے بھی امورٹل نہیں ہے لیکن اگر یہ ستر گینیا کو ہیل نہیں کرتا تو کیا اس کا مطلب اس کی پاواز ڈیمونک ہیں اب میں ایسا اسی لئے بول رہا ہوں کیونکہ ڈیمونس لیے ورلڈ میں صرف ڈیمونس ہی ہیں جن کے وہ ریجنریٹیو پاورس ہیں تو گینیا شنیدو زکاوا پوری سریعت میں صرف دو بار لڑتے ہوئے دیکھنے کو ملا ایک اپرمون 4 سے اور ایک اپرمون 1 کوکوشیو سے اور دونوں ہی لڑائی میں گینیا گئی بار گمبی روپ سے انجرد ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح سے سروائیو کر لیتا ہے اور وہ اسی لئے کیونکہ گینیا ایک بہتی سپیشل ایبلیٹی یوز کرتا ہے جس کے بارے میں صرف گینیا ہی جانتا ہے وہ ڈیمونس کا ماس کھا کر ڈیمونک ٹرانسورمیشن ٹیکنیک یوز کرتا ہے عام طور پر ڈیمونس کا ماس نورمل ہیومنس کے لئے جہریلا ہوتا ہے لیکن گینیا بھائی یہ بندہ کچھ الگی مٹی کا بنا ہوا ہے اس وجہ سے گینیا کے پاس ہائپر ری جنریشن اور ایمنس سپیڈ جیسی ایبلیٹیز ہیں حالانکہ وہ ڈیمونس کی بلڈ آرڈ کو کوپی نہیں کر سکتا لیکن ڈیمونس جیتا زیادہ پاورفل ہوگا گینیا بھی اترا ہی پاورفل ہوتا جائے گا لیکن گینیا ڈیمونس کو کھا کہہ سکتا ہے اب جا جا کہ ہم جانتے ہیں کہ گینیا بھائی ہے سانیمی شنیوز دکاوہ کا اور ان دونوں کا ہی بہت ہی زیادہ ٹریجک پاسٹ ہے اور اسی کے ویسے دونوں بھائیوں نے ڈیمونس لے کوپس جوائن کرنے کا فیصلہ لیا تھا لیکن گینیا کو جلدی ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی بریدنگ سائل یوز نہیں کر سکتا سو ڈیمونس لے کوپس میں بنے رہنے کے لیے اور پاور گین کرنے کے لیے اس نے دوسرے میتھلز یوز کرنا شروع کر دیا اور اس پاور کی کویسٹ میں گینیا کی ملاقات ہوتی ہے سٹون ہاشیرہ گیوں میں سے اور پھر گیوں میں اسے اپنی سینسس کو ماسٹر کرنے کے لیے ٹرین کرتا ہے جسے گینیا کو بریدنگ سائل جیسے سیملر اپلیٹیز ملتی ہیں جسے گینیا ڈیمونس لے کوپس کے لیے ایک بہت ہی ویلیوبل میمبر بن جاتا ہے اور یہ چیز ایزوم کر جاتی ہے کہ گیوں میں سے ملنے سے پہلے گینیا کی فائٹ ایک ڈیمونس سے ہوئی تھی اور تب ہو سکتا ہے کہ گینیا نے اس جیمن کا ماسٹ کھا لیا ہو جسے اسے اس ڈیمونس کی تھوڑی سی پاورز مل گئی اور تب ہی سے گینیا نے ڈیمونس کو کھانا سٹارٹ کر دیا تاکہ وہ باقی ڈیمونس لے اور ہاشرہ سے قدم سے قدم ملا کر چل سکے اور مجھے لگتا ہے کہ گینیا کی باڈی ڈیمونس کو اس لیے ایبزواب کر پاتی ہے کیونکہ اگر تم سوچ کے دکھو گے تو سبھی ڈیمونس پہلے انسان ہی تھے وہ ڈیمونس صرف اور صرف موزان کے بلڈ کے وجہ سے بنے جس کا مطلب گینیا انسانوں کھا رہا ہے جو سننے میں اور بھی زیادہ خراب لگتا ہے خیر تو اگر ایک طریقے سے دیکھیں تو گینیا کو اس کی ایبیلٹی ڈیمونس سے نہیں بلکہ موزان کے خون سے ملتی ہے یہاں تک کہ اسے ہم موزان کی میمری کے فلیش بیگ بھی آتے ہیں جب وہ اپرمون ون کوکوشیوبوں سے فائٹ کرتا ہے اب چوکی گینیا ایک سمائے پر صرف تھوڑا سا ہی ماس کھاتا ہے اسے موزان کے خون کی چھوٹی سی خوراک ملتی ہے جس سے گینیا کو ادھر یہ ایکسرارڈنری ایبیلٹیز ملتی ہیں اب کچھ لوگوں کو یہ پلس پونڈ لگ سکتا ہے کیونکہ خون کے پچھنے کے بعد گینیا واپس نارمل تو ہو ہی جاتا ہے لیکن اسی کے وجہ سے وہ دیرے دیرے ڈیمن میں چینج ہو رہا ہے اور دیمنز کی ایبیلٹیز کے ساتھ ساتھ اسے ان کی ویکنیس بھی ملتی ہے جیسے کہ وہ دن میں سورج کے سامنے نہیں جا پائے گا تو اب سوال کا جواب کیا گینیا سچ میں ایک دیمن ہے well نہیں لیکن اگر وہ اسی طرح دیمنز کے کاؤپس میں بنا رہا تو ایک نئے ایک دن گینیا دیمن ضرور بن جائے گا تو کانکلیزن دیتے ہوئے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھلے ہی کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہو کہ گینیا ایک روتلیس مسکولر ایڈیٹ ہے کمپیٹ ٹو تانجیرو جو کی ایک سٹرونگ اور پھر بھی کائنڈ کریکٹر ہے لیکن گینیا اس پوری سیریز کا کائنڈیسٹ اینڈ ریالیسٹک کریکٹر ہے جو آپ کو آگے سیریز میں دکھائی بھی دے گا گینیا بس سب کل ٹھیک کرنا چاہتا ہے اپنے نازک سے دل کو نقصان سے بچاتا ہے کٹھوڑتا کے کپڑے پہنتا ہے جو کی ایک ڈھال ہے توفان سے بچنے کیلئے سو گائیس چہیتی آج کی ویڈیو جسے بہت بہت محنت سے بنایا ہے اچھا لگتا تو لائک اور سبسائب تو کری دینا کمنٹ سے بتاؤ آپ کو ایسی ویڈیوز آگے بھی چاہیے تو میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے کیپ وچنگ اینے میں اور کیپ سلینگ